ایلیڈ ویڈ ای سٹوری بائی پول سمیت آج کے وقت میں کمپنیاں ہر وقت اپنی گراہکوں کا دھیان کچھنے کی کوشش کر رہی ہیں ویڈ کے ذریعے سوشل میریہ کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن آج کے وقت میں یہ کام اتنی ساری کمپنیاں کر رہی ہیں کہ گراہک اکثر ان کے ایڈ اور ان کی باتوں کو اندیکھا کر دیتے ہیں تو اس طرح کے ماحول میں کس طرح سے آپ ان کا دھیان پا سکتے ہیں کس طرح سے آپ انہیں اپنی سامان کو خریدنے کے لیے رازی کر سکتے ہیں یہ کتاب اس ہمسیہ کا ایک بہت ہی مزیدار حل بتاتی ہے یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ کہانیوں کے ودت سے اپنی گراہکوں کا دھیان کھیت سکتے ہیں اپنی کرمچاریوں کو پریریت کر سکتے ہیں اور اپنی کمپنی کو آگے تک لے کر جا سکتے ہیں ساتھی یہ کتاب ہمیں اچھی کہانیاں سنانے کے طریقے بھی بتاتی ہے اسے پڑھ کر آپ سیکھیں گے کس طرح سے کہانیاں آپ کی کمپنی کو آگے تک لے کر جا سکتی ہیں کس طرح سے آپ اچھی کہانیاں سنا سکتے ہیں طاقتور کہانیوں کی کیا حاصل بات ہوتی ہے پہلا سبق کہانیاں ہماری سبحتہ کی اہم انگ ہیں اور انہیں ہر کوئی بسند کرتا ہے آپ کو شاید یہ یاد نہیں ہوگا کہ آپ نے پانچ سال پہلے اپنے سکول یا کالج میں کیا پڑھا تھا لیکن آپ کو یہ ضرور یاد ہوگا کہ آپ نے جو پانچ سال پہلے مووی دیکھی تھی اس کی کہانی کیا تھی ہم اکثر تین گھنٹی کی مووی دیکھ کر اس کے ہر ایک سین کو یاد کر لیتے ہیں لیکن تین پیچ کا آرٹیکل پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا اس کے پیچھے کی وجہ ہے کہانیاں آج کے وقت میں لوگوں کا دھیان کتنی کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ انہیں کہانیاں پڑھ کر سنائیں انہیں ہر کوئی پسند کرتا ہے کمپنیاں اپنی کرنچاریوں کو اپریڈت کرنے کے لیے اپنی کراہکوں کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتانے کے لیے اس کا استعمال کرتی ہیں پہلے کے وقت میں جب ہمارے پاس نیوز بیپریاں انٹرنٹ نہیں تھا تو ساری خبر ان کہانیوں کے مدد سے ہی ایک دوسرے تک پہنچتے تھے لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے اور ایسا کرنے کے لیے پہ کہانیوں کا استعمال کرتے تھے کہانیاں سنانے کے بہت سے فائدے ہیں جیسے انہیں کوئی بھی سنا سکتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں پر رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں آپ کہانیاں سنانے کے قابل ہیں ساتھی یہ ہمیں یاد رہتی ہیں زیروم برونر نام کے سائیکلوجسٹ نے بتایا تھا کہ اگر ہم جانکاریوں کو کہانی کے مدد سے لوگوں تک پہنچ جائیں تو وہ جانکاری لوگوں کو بیس گناہ زیادہ اچھے سے یاد رہتی ہے انت میں کہانیوں سے آپ ہر کسی کو پڑھا سکتے ہیں دنیا کے چالیس پرتیشت لوگ ہیں جو دیکھ کر سیکھتے ہیں چالیس پرتیشت لوگ سن کر سیکھتے ہیں اور بیس پرتیشت لوگ محسوس کر کے سیکھتے ہیں کہانیوں کی مدد سے آپ کے دماغ میں چتر بنتا ہے اور آپ انہیں سن سکتے ہیں اور ساتھ ہی کہانیوں سے ہمارے اندر بھاپنائیں بھی پیدا ہوتی ہیں دوسرا سبق اپنی گراہکوں کی مدد سے آپ اپنی کمپنی کو بہت کامیاب بنا سکتے ہیں پری بروک نام کا ایک وقتی پورٹ لینڈ اورگن جا رہا تھا جہاں پر اسے دو دن میں بہت ساری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی کیونکہ وہ پورٹ لینڈ کے رہنے والے نہیں تھے وہاں پر جا کر الگ الگ جگہ پر میٹنگ اٹینڈ کرنے کیلئے انہیں ایک گاڑی چاہیے تھی انہوں نے نیشنل کار اینٹل میں جا کر ایک گاڑی بھاڑے پر لینے کی مانگ کی لیکن وہاں پر جانے کے بعد انہیں پتہ لگا کہ ان کا ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو گیا ہے اسی لئے انہیں گاڑی نہیں دی جا سکتی لائسنس رنیو کرانے میں انہیں کچھ وقت لگتا اور اس وجہ سے وہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کر پاتے لیکن نیشنل کار رینٹل کے کرمچاری نے ان کی مدد کی وہاں کے لوگوں نے انہیں خود ایک گاڑی میں بٹھایا اور وہ انہیں میٹنگ اٹینڈ کرانے کے لئے لے کر گئے یہاں تک کہ وہ انہیں ڈی ایم وی تک بھی لے کر گئے جہاں پر وہ اپنا لائسنس رنیو کر آ سکتے تھے اس کے بعد بروک نے خوش ہو کر نیشنل کار رینٹل کے سی اے او کو ایک چٹھی لکھی کہ کس طرح سے ان کی کمپنی کی کرمچاریوں نے مشکل وقت میں ان کی مدد کی اس کے بعد سی اے او نے اس کہانی کو پورے امریکہ میں اپنے ہر ایک لیکچر میں سنایا انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کی کمپنی اپنے گراہکوں کی سیوہ کے لئے ایک قدم آکے جاتی ہے اس طرح سے ایک کمپنی اپنے سنتوشت گراہکوں کی کہانیاں سنا کر لوگوں کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے وہ اچھے کام کر رہے ہیں اگر آپ کہانیاں نہیں سناتے تو ان کے ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے کسی کو نہیں پتا لگے گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کی زندگی بدل رہے ہیں اسی لئے اپنے گراہکوں کو ایک نظریہ دیجئے تک کہ وہ اپنی کہانیوں کو آپ سے بات سکے اپنی ویب سائٹ پر ایک سٹوری وارکس بنائیے جہاں پر لوگ بتا سکیں کہ آپ کا پروجیکٹ کس طرح سے ان کی زندگی پہلے سے بہتر بنا رہا ہے تیسرا سبق آپ اپنی زندگی کے اصولوں کو کہانیوں کی مدد سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں آج ہر کمپنی کچھ ایک ہی طرح کی لائن کا استعمال کر رہی ہے ہم اپنے گراہکوں کو سب سے پہلے رکھتے ہیں ہمارے لئے ہماری کرمچاری ہی سب کچھ ہے اس طرح کی کھوک لیلائنیں کسی کو بھی پرباوت نہیں کرتی لوگوں کو باتیں نہیں کام پسند ہے اگر آپ واقعی میں ان کے کرمچاریوں کی پرواہ کرتے ہیں تو اسے دکھائیے اور پھر اسے کہانی کی مدد سے لوگوں تک پہنچائیے اگزامپل کے لئے پی اینچی کو لے لیجئے دوہزار گیارہ میں ان کا ایک کرمچاری اس میں مدادی بھی شامل تھا اس نے وہاں سے اپنی کامپنی پی اینچی کو فون لگا کر ان سے مدد مانگی کامپنی نے مدادی سے کہا کی وہ اسے اور اس کے پریوار کو واپس لانے کیلئے سب کچھ کریں گے انت میں جب فلائٹ نے اڑان بھری تو مدادی اور اس کے پریوار کی ضرورتوں کو پہلے رکھا گیا اس گھٹنا کے بعد لوگوں کو واقعی اس پر بھروسہ ہو گیا کہ پی اینچی اپنی کرمچاریوں کی پرواہ کرتا ہے اس طرح کے کام ان کھوکلے وعدوں سے بہت زیادہ بولتے ہیں اس کے علامہ پی اینچی اپنی ویب سائٹ پر اپنے مہیلہ کرمچاریوں کی کہانیوں کے بارے میں بھی لوگوں کو بتاتی ہے جب کوئی مہیلہ ماں بننے والی ہوتی ہے تو اسے کمپنی کی طرف سے پوری سویتھا ملتی ہے کمپنی دکھاتی ہے کہ ان کے یہاں کی ورکنی پالیسی ان کی کرمچاریوں کے ہت میں بنائی گئی ہے یہ کہانیاں لوگوں کا بھروسہ جیتی ہیں کیونکہ اس کی مدد سے کمپنیاں یہ ثابت کر باتی ہیں کہ ان کے وعدے کھوکلے نہیں ہیں چادہ سبق کہانیوں کی مدد سے آپ اپنی کرمچاریوں کو ایک دوسری کے قریب لاسکتے ہیں ایک بڑی کمپنی میں بہت سے کرمچاری کام کرتے ہیں جس وجہ سے وہاں کے سبھی لوگ ایک دوسرے سے جڑنے ہی پاتے ہیں ایک کمپنی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ الگ الگ طرح کے سوچ رکھنے والے لوگوں کو اپنے کمپنی میں رکھے تاکہ وہ ایک سمبسیہ کو الگ الگ نظر سے دیکھ کر اس کے لیے بہتر سمادھان کھوچ سکے لیکن سب کے الگ سوچنے میں نقصان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جڑنے ہی پاتے کبھی کبھی تو وہ ایک دوسرے کو ناپسند بھی کرنے لگتے ہیں اپنی کمپنی کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے آپ کہانیوں کا استعمال کر سکتے ہیں انہیں ایک وقت دیجئے تاکہ وہ ساتھ بیٹ کر لوگوں کو اپنی زندگی کی کچھ یادگار یادوں کے بارے میں بتا سکیں انہیں معاقہ دیجئے تاکہ وہ اپنی بچپن کے سکول کے دنوں کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں اس طرح سے بھی ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے اگزامپل کے لیے جیمی کو ہی لے لیجئے جو کہ اپنی ٹیم کا ہیڈ تھا لیکن کسی سے بھی دوستی نہیں کر پا رہا تھا لیکن ایک دن جب سارے لوگ اپنی کہانیاں سنا رہے تھے تب جیمی نے بھی اپنی بات کہی اس نے اپنے بھائی کی کہانی سنائی جس کی دماغ حالت ٹھیک نہیں تھی اور اس نے آدمہتیا کر لی یہ کہانی سن کر ہر کوئی رو پڑا اس کے بعد گروپ کے سارے لوگ اسے سمجھ جے لگے اور وہ اس کے قریب آ گئے کہانیوں کے مدد سے لوگ اپنی تکلیفوں کو دوسروں کے سامنے بہت اچھے سے رکھ پاتے ہیں اور دوسرے انہیں اچھے سے سمجھ پاتے ہیں پانچوں سبق آپ اپنی کمپنی کی نیموں کو کہانی کی مدد سے اپنی لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں ہر ایک سنستہ کے اپنے کچھ نیم ہوتے ہیں اب چاہے وہ ایک سکول ہو ایک کمپنی ہو یا پھر ایک گھر کمپنی آکثر اپنے نیموں کو ایک بکلٹ میں لکھ کر اپنے کرمچاریوں کو دے دیتی ہیں لیکن اس بکلٹ کو کوئی بھی نہیں پڑتا بہت سے لوگ پہلے دن سے ہی بینا نیموں کو جانے کام کرتے ہیں جب ان سے کچھ غلطی ہوتی ہے تو انہیں ڈاٹا جاتا ہے تو وہ نیموں کو جانتے ہیں لیکن اس طرح سے بھی بہت کم لوگ سیکھتے ہیں ساتھی اس طرح سے سیکھنا کمپنی کیلئے کبھی کبھی نقصان کی وجہ بھی بن جاتا ہے تو آخر کس طرح سے آپ اپنی کرمچاریوں کو ان نیموں کے بارے میں بتا سکتے ہیں تاکہ وہ اسے پڑھیں سنیں اور یاد رکھیں شاید آپ نے جواب سوچ لیا ہوگا کہانیوں کی مدد سے اس کے لیے ہم پھر سے پی این جی کے اگزامپل لیتے ہیں پی این جی اپنے نئے کرمچاریوں کو ٹریننگ دیتی ہے اور ان لوگوں کو فری میں کھانا دیا جاتا ہے جو لوگ ٹریننگ نہیں لیتے تھے وہ فری میں کھانا نہیں کھا سکتے تھے ایسے میں وہاں کے دو کرمچاری چوری چھپے خس کر روز فری میں کھانا کھانے کیلئے کیفیٹیریا میں چلے جاتے تھے کیفیٹیریا میں سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہر روز آ کر کھانا کھانے لگے وہ پی این جی میں کافی سمیں سے کام کر رہے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی یہ غلطی کی اس کے لیے انہیں کمپنی سے ترنت نکال دیا گیا اس طرح سے کمپنی نے اپنا ایک نیم کرمچاریوں کو سمجھا دیا کہ وہ کمپنی کی ونمرتہ کا فائدہ نہ اٹھائیں اس طرح کی کہانیاں لوگوں کو یاد رہتی ہیں چھٹا سبق کہانیوں کی مدد سے آپ اپنی کرمچاریوں کو پریریت کر سکتے ہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کرمچاری کام کرتے وقت ہار ماننے لگتے ہیں ان کے دماغ میں یہ باتیں آنے لگتی ہیں کہ یہ پروجیکٹ کبھی پورا نہیں ہوگا بہت سے کرمچاری پہلی ناکامی پر ہی ہار مان لیتے ہیں اس طرح کے حالات میں آپ کہانیوں کی مدد سے انہیں پریریت کر سکتے ہیں ایکسیمپل کے لیے جب پی این جی نے اپنا چپس لانچ گیا تھا اب اس کا نام پرنگل تھا تو شروعات میں بکری بہت اچھی ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد میں وہ گرنے لگی پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی انہوں نے اپنے گراؤکوں سے فیڈبیک لیا اور اس کے حساب سے پرنگل کو پھر سے لانچ کیا جس سے وہ ان کا ایک بہت کامیاب پروڈکٹ بن گیا بہت سے لیڈر اپنی کرمچاریوں کو پریریت کرنے کے لیے انہیں موٹیویشن کی لائنیں سناتے ہیں جو کی مہان لیڈرز ہیں وہ اپنی کرمچاریوں کو کہانیاں سنا کر پریریت کرتے ہیں اگزیمپل کے لیے جان اسٹیون اخواری کو لے لیجئے اخواری 1968 میں تنزان دیش کی طرف سے اولمپک کے میراتھن میں دوڑ رہے تھے راستے میں وہ گر گئے اور ان کے پیر گھٹنے پر سے ٹوٹ گیا لیکن وہوں نے ڈاکٹر کی مدد نہیں لی اور اٹھ کر پھر سے دوڑنا شروع کیا انت میں وہ جیتنے والے سے ایک گھنٹے بعد سٹیڈیم میں آئے اور ہر کوئی انہیں دیکھ کر چیخ پڑا اس کے بعد ان کا انٹرویو لیا گیا ان سے پوچھا گیا کہ اس مسئیبت کے بعد بھی وہ کیوں دوڑتے رہے انہوں نے جواب دیا میرے دیش نے مجھے پانچ ہزار میل دور اس ریس کو شروع کرنے کیلئے نہیں بھیجا تھا انہوں نے مجھے پانچ ہزار میل دور اس ریس کو ختم کرنے کیلئے بھیجا تھا اس طرح کی کہانیاں کرمچاریوں کو پریریت کرتی ہیں تاکہ وہ مشکل وقت میں بھی ہار نہ مانے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے کہانیاں ایک بزنس کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ایک طاقتور کہانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں تاکہ آپ ایک کہانی کو بننا سیکھ سکے ایک کہانی کے تین حصے ہوتے ہیں سب سے پہلے حصے کو کانٹیکسٹ کہتے ہیں یہاں پر آپ اپنے سننے والے کو بتا سکتے ہیں کہ کہانی کب اور کہاں کی ہے اس سے لوگ یہ جان پاتے ہیں کہ وہ اصلی ہے یا نقلی اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ کہانی کا ہیرو کون ہے اور وہ کیا کر رہا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے یہاں پر آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہوگا کہ کہانی کا ہیرو آپ کے سننے والوں کے جیسا ہونا چاہیے اس سے آپ کے سننے والوں کو لگے گا کہ یہ کہانی ان کی ہے اور وہ اس کہانی کو محسوس کر پائیں گے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو سننے والے لوگ خود کو کہانی کے اندر پائیں اس کے بعد آپ کو ایکشن پر دھیان دینا ہوگا آپ کو یہ بتانا ہوگا آئے گی انت میں یہ بتائیے کس کا ریزلٹ کیا نکلا اپنے لوگوں کو بتائیے کہ وہ اس کہانی سے کیا سیکھ سکتے ہیں اگر ہیرو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو انہیں بتائیے کہ انہیں بھی ہیرو کی طرح ہی کام کرنا چاہیے اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو انہیں اس کہانی سے ایک سبق لینا چاہیے کہ وہ ہیرو جیسے غلطی نہ کریں اس طرح سے ایک اچھی کہانی کا انت ہوتا ہے اٹھو سبق اچھی کہانی وہ ہوتی ہے جو آپ کی گراہکوں میں صحیح بھاونہوں کو پیدا کرتی ہے کہانیاں سننے پر جب آپ کے اندر بھاونہ پیدا ہوتی ہے تب آپ اس کہانی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اسی لئے آپ کے اندر کہانیاں سنانے کے بعد لوگوں کے اندر بھاونہ پیدا ہونی چاہیے آپ کی کہانیاں انہیں پریرد کرنی چاہیے لیکن بھاونہ پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بھاونہ پیدا کریں آپ کو ان بھاونہوں کو پیدا کرنا ہوگا کے لیے نابالک بچوں کو گاڑی چلانے سے روکنے کے لیے ایک ایڈ نکالا جس میں ایکسیڈنٹ کے بعد کی بہت خوفناک تصویریں دکھائی گئی تھی وہ اس طرح کی تصویر دکھا کر بچوں کو ڈرانا چاہتے تھے تاکہ وہ گاڑی نہ چلائیں لیکن اس ایڈ کا کوئی اثر نہیں ہوا اس کے بعد انہوں نے دوسرا ایڈ نکالا جس میں انہوں نے بتایا کہ تیز گاڑی چلانے والے بچوں کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا اس سے بچے ڈر گئے کیونکہ وہ اپنا لائسنس نہیں کھونا چاہتے تھے اس ایڈ نے ان کے اندر وہ بھاونا پیدا کی جس سے وہ گاڑی سمحال کر چلانے لگے اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ کس بھاونا کو پیدا کرنے سے آپ کی گراہک آپ کے حساب سے کام کریں گے تو آپ سروے کا سہارا لے سکتے ہیں سروے کی مدد سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ انہیں کس چیز کا ڈر ہے اور کس چیز سے خوشی ملتی ہے اس کے بعد آپ اس کے حساب سے ایک پروڈکٹ کی ڈیزائن کیجئے یا پھر اس کے حساب سے اپنا ای� اسٹ لے کر آئیے کیونکہ اس سے لوگ آپ کی بات کو یاد رکھ پاتے ہیں کبھی کبھی کہانیاں بھی ہمیں بھور لگنے لگتی ہیں لیکن جب کسی وقتی کو کافی دیر تک بولتے ہوئے سنتے ہیں تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے ساتھی جب آپ بھور ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا اور اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ آپ نے کیا سنا تو بولنے والی کی محنت بیکار گئی آپ کی محنت بیکار نہ جائے اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کہانی کو کچھ اس طرح سے سنائیے جس سے آپ کو سننے والے اسے یاد رکھ سکے اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے اپنی کہانی کو کچھ اس طرح سے انت کرنا جسے لوگ حیران ہو جائیں جب ایک وقتی کسی بات سے حیران ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی میموری کچھ دیر کے لیے بہت مضبوط ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ اپنی کہانی میں ایک ٹویسٹ لے کر آئیں گے تو اس کے بعد آپ جو کچھ بھی لوگوں سے کہیں گے انہیں وہ یاد رہے گا جب ہم حیران ہوتے ہیں یا چونک جاتے ہیں تو ہمارے اندر ایڈرینلین نام کا حامو نکلتا ہے جس سے ہم اس کے بعد آنے والی چیزوں کو اچھے سے یاد رکھ باتے ہیں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کو اچھے سے یاد رکھا جائے تو آپ اپنی کہانی کو ایک ٹویسٹ کے ساتھ میں ختم کیجئے اگزامپل کیلئے آپ کو جس طرح سے اپنی کہانی سنا سکتے ہیں ایک آٹھ سال کے بچے کو اس کے سکول سے ایک چٹھی ملی اس نے اس چٹھی کو اپنی ماں کو دکھایا اس کی ماں نے اس سے کہا کہ سکول نے کہا ہے کہ وہ اسے پڑھا نہیں سکتے کیونکہ وہ ب چنہار بچوں کو نہیں پڑھا پائے گا اس کے بعد وہ بچہ بڑھا ہوا اور صدی کا سب سے مہان ویگینک بنا جس کا نام تھا تھومس الوہ ایڈیسن ایک دن جب ایڈیسن اپنی ماں کی پرانی چیزوں کو دیکھ رہے تھے تو انہیں وہ چٹھی ملی جو انہیں سکول نے دی تھی ایڈیسن نے جب چٹھی پڑھی تو اس میں صاف لکھا تھا آپ کا بچہ بلکل مند بدھی ہے اور ہم اسے نہیں پڑھا سکتے ایڈیسن یہ دیکھ کر رو پڑے کہ ان کی ماں نے انہیں کبھی لگ نے نہیں دیا کہ وہ مند بدھی ہیں اس طرح کے ٹویسٹ ڈالنے سے لوگوں کو وہ کہانی بہت اچھے سے یاد رہ جاتی ہیں کل ملا کر کہانیوں کا استعمال آپ اپنی کمپنی میں بہت تنہ سے کر سکتے ہیں اس سے آپ اپنے گراہکوں کو آکرشد کر سکتے ہیں اور اپنی کرمچاریوں کو پریرد کر سکتے ہیں اور اپنی کرمچاریوں کو اپنی کمپنی کے نیموں کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں ایک اچھی کہانی سنانے کے لیے آپ کو اسے تین بھاگوں میں باتنا ہوگا کونٹیکسٹ، ایکشن اور ریزلٹ طاقتور کہانیاں وہ ہوتی ہیں جو لوگوں کے اندر بھاونائے پیدا کرتے ہیں